دوستو علی امین گنڈا پور اپنے روایتی انداز میں مریع نواز کے بارے میں صحافیوں سے کھلے عام بول اٹھے جب صحافی نے علی امین گنڈا پور سے پوچھا کہ وزیر اللہ پنجاب مریع نواز تو پولیس کی وردی پہن چکی ہیں اور کیا آپ بھی کے پی کی پولیس یونی فارم میں نظر آ رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ وہ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کر چکی ہیں تو کیا وہ کام میں بھی کروں ایک جلسے میں تو ان کی خوبصورتی کی تریف کے ساتھ سرجری کا بھی ذکر کر کے جلسے کو خوب گرما دیا اور دوستو آگے یہ ویڈیو ایک دفعہ صرف دیکھ کر آپ کو خود بخود لائک نہ ہو تو پھر بولیے گا صرف ایک نظر اس ویڈیو پر میں آپ کو ابھی کچھ ویڈیوز دکھاتی ہوں اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہم بات کریں گے لگائیں جی ویڈیو آپ آج میری باتیں انجوائن کریں گے آواز اُلٹھا کریں پلیز میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورہ کشتی کھیل رہے تھے سب کٹھے ہو جائے اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا اللہ الہاق کیا سب کٹھے تھے پہلے بھی کنٹینر میں کٹھے ہو گئے تھے وہ جو دو جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک ایک ان میں سے نانی ہو گیا لیکن میرے لئے بچے ہی ہیں وہ اس کو ری پلے کریں یہ گولڈن الفاظ ہے ذرا ری پلے کریں پلیز وہ ایک ایک ان میں سے نانی ہو گیا لیکن میرے لئے بچے ہی ہیں وہ اس کی وجہ ہے سنیں ٹائگر اس کی وجہ ہے دیکھیں انسان انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو بانی نہیں سکتا ان تو بچوں نے آج تک زندگی میں ایک گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں ایک گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنا کرنے کے لئے حلال کا کام نہیں کیا پلے کس کے اوپر ہیں اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر تفسرہ کرنا فضول ہے اگلا لگائیں مریم بی بی جن کو سچ بولنے میں پڑا مشکل پڑتی ہے یہ سن لیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سیسر لندن میں پرپٹی سو دھوش کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پرپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ تھی اور بہن بھائیوں سے پرپٹیز یہ کہاں سے نکال کے گیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پرپٹی نہیں ہے یہ تو اگلی کی بات ہے ہائے اللہ کوئی پروپٹی کدھر سے آئی گی مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دوں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں مریم بی بی ویسے میں یہ بتاؤں جتنے سیدھے مو سے آپ جھوٹ بولتی ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا اگلا لگائیں ذرا اچھا آپ جب یہ سارا سامنے آ گیا تو لوگوں نے مریم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جناب آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا تو آپ یہ ذرا سنیں کہ مریم کیا کہتی ہے سنیں ذرا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا یہ سن لیا مریم کہتی ہے کہ ہمارا تو دادا اتنا امیر آدمی تھا کہ ہمارے پاس تو یہ پیسہ دادے نے دے دیا